موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ ہمیشہ آپ سب کو اچھا اور خوش رکھے کسی کی کوئی تقریف ہو تو اللہ اپنی رحمتوں سے ان تقریفوں کو ختم کرے ہر گھر کو ہر انسان کو خوش و آباد رکھے کسی کی کوئی پریشانی ہو تو ہمیشہ کے لئے ختم کرو نرہت و سکون دے میرے مولا یہ چینل میں نے بچوں کے تعلیم کے لئے نکالی ہوں یہ آپ کو اچھا اور صحیح لگے تو اسے سبسکرائب کرو لائک کرو شیئر کرو اور چینل کو آگے کرنے میں مدد کرو انشاءاللہ اللہ ربکریم اپنے سبوں کی غیبی مدد کرے گے اور اپنے سبوں کو جزائے خیر بھی دے گے آپ بھی اپنی دعا میں میرے فیملی کو ہمیشہ یاد رکھو اور آپ میری دعا میں ہمیشہ ہو اور ہمیشہ روگے انشاءاللہ اللہ دعا قبول کرے گے آج میں بانا رہی ہوں جسے گاؤں میں بھیل بھال کہتے ہیں بھیل کہتے ہیں اور انگلیش میں ناس کیا کہتے ہیں جو تھنڈی کے ٹائم بہت اچھے جس میں بہت سارے فائدے ہیں آپ دیکھ لو بہت اچھے ہو کوم والے یہ بہت فائدے مند ہے اور ابھی تھنڈی کے وقت اپنے کو پروٹین بھرپور ملتی ہے اس کو کوم لانے کے کوکنی میں کوم بولتے ہیں اور مراتی ہندی میں وال بولتے ہیں یہ سب اچھے کوم لائے ہوئے یہ میں نے گھر میں ہی تائر کیے تین واتی چھوٹی چھوٹی تین طرح کی لیمو کوئی بھی آپ لے سکتے ہو اپنے پسند سے میں نے چولی کی ایک واتی لی ایک مطر کی واتی لی اور ایک تور کی واتی لی تینوں اس کو اچھے کھا سے کوم آئے ایک دن بھگا کے رکھی پھر ایک رات دھو کے رکھی پھر دوسری دن اچھے سے دن بھر تھوڑے تھوڑے یعنی دو دو گھنٹے کے بعد دھوتی رہی اچھے سے کوم آگئے اب اس کو میں پکا رہی ہوں اس کے لیے لگے گے ایک دو میڈیم سیز کے پیاس اور یہ بارہ سا ایک ٹاماتر ہے ایک کھوپڑا ہے چھوٹی گیلے ناریل کی واتی مگر آپ سکا بھی ناریل لے سکتے ہو اسے بھونکے بھی لے سکتے آج میں بھونکے لے لوں گی اچھے سے مسائلہ بھونوں گی یہ آدھ رکھ کا ٹکرا ہے ایک اپنی لائسن کی گھر ہی ہے میرے پاس برشپ کی بھونکی نہیں ہے اس لئے میں نے برشپ کی ایک چمچ بھر کے برشپ لی ہوں اور یہ ہے ہلدی پاورڈر پاو چمچ ایک چائے کی چمچ بھر کے جیرہ پاورڈر ہے ایک ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر ہے دے ٹیبل اسپون لال مرچی پاورڈر ہے جس میں کشمیری لال مرچی اور بیڑگی لال مرچی یہ سب باریک کروں گی اور پھر میں کرتے وقت آپ کو دکھاؤں گی اس میں تھوڑا سا ہنگ بھی جائیں گا کری پتہ جائے گا اور کتن بھر جائے گی سب اچھے سے جاتا ہے ایک کری پتہ کتن بھر نہ ہو تو بھی چلتا ہے یہ اپنا مسائلہ پسکے ہو گیا یہاں تیل گرم کرنے رکھی ہوں یہاں میں کری پتہ کٹ کے ڈالتی ہوں کیونکہ بچے مو سے نکالے نہیں اس کری پتے کی بہت فائد ہے میرے بیٹے نے تو اپنے گھر میں ہی لگا رکھا ہے کہ تازہ نکالو تازہ کھاؤ پیل گرم ہوا اب اس میں پیاز ڈال دائیں گے اب اس کو تھوڑی سننے ری رنگت آنے تب بھونوں گی اپنا پیاز گولا بھی ہو گیا یعنی سننے ری رنگت آ گئی تب اس میں ڈال رہی ہوں ایک چرمج بھر کے نمک مگر آپ اپنے تیز کی مطابق ڈالو اور کانٹیٹ ہی جتنی ہو اس مطابق ڈالو نمک آپ پہلے بھی ڈال سکتے ہو اور یہ ہے ہنگ ایک چھوٹی اس ایک دم ہنی سی چمچ ہے اس سے ڈالتی ہوں ایسے سمجھو دو چٹکی ہنگ اور ٹامٹر پر میں نے ایک مرچیا بھی ٹکرے کر کے لی ہوں وہ آپ کو دکھائی نہیں تھی اس لیے دکھا رہے ہوں یہ اب جا رہا ہے سب پیاس میں ٹامٹر کے ساتھ ساتھی اپنا سب مسالہ جائے گا بھوننے یعنی ٹامٹر نرم بھی ہوگا اس کا پانی بھی چھتے گا اور اس نے مسالہ بھی بھونا جائے گا اس کو میں اچھے سے پانچ منٹ بھونوں گی یہ دیکھو میں نے اچھے سے پانچ منٹ بھون لی کیونکہ بار میں کھکر میں لگانا ہے تو بھوننا نہیں جائے گا مسالوں کو تو اچھے سے بھون گی کوئی بھی چیز اچھے سے بھونو مگر اسے جالاؤں مت تو بھوننے سے تیز آتا ہے اب اس میں ڈا رہی ہوں مکسی میں پانی ڈال کے جس میں مسالہ کی تھی اب اس میں اچھے سے پانی ڈال رہی ہوں جتنا پانی لگے اپنے کونٹیٹی کے مطابق ڈالنے کا جب کوم آئے ہوئے ہو یعنی مور آئے ہوئے ہو تو اس کے لیے بھونو مت نے تو اپنے کوم ٹوٹیں گے ایسے پانی ڈالنے کا پھر اور ڈالنے کی پھر اور ڈالنے کی اور تین سٹی ہونے کے بعد دیکھوں گے اپنے ہوئے ہیں کیا نہیں میرے ہمیشہ تین سٹی میں ہی ہوتے ہیں مگر پھر بھی دیکھوں گے اگر لگے دو چوٹھی سٹی بھی لوں گے اے دیکھو اپنا اچھے سے تین سٹی میں ہی اچھے سے ہو گئے اب اس پر تھوڑی کوتنبیر ماروں گی وہ بھی کوتنبی پرانی ہے میرے پاس سکھی ہوئی تو مار ہوگی ہوئی اب لانے نہیں جاؤں گی تازی اور آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں اس پر ڈال رہی ہوں میری سکھائی بھی رہتی ہے فریجر میں کوتنبیر جب کوتنبیر سستہ ہوتی ہے تو میں اس وقت سکھا کے رکھتی ہوں تو وہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھو یہ کدھر اپنے چاول ہو گئے ایک کدھر اپنے روٹی ہو گئی اور یہ ہو گئے بچوں کو اتنا پسند اچھے ساتھ آچار پاپڑ لیتے ہیں اور تیڑ بھر کے کھاتے ہیں انہیں ضرورت نہیں لگتی کہ یہ کسی اور چیز کی اتنا پسند کرتے ہیں اور فائدہ من دی ہے جس کو جڑا کرکچے اس میں دو ہی سٹی لوں میری تیم سٹی میں ہو گئے اچھے سی دیکھو اپنا شیل بھیل بولتے ہیں بھیل بولتے ہیں اور انگلیش میں ناس کیا بولتے ہیں سپراؤٹس وہ بولتے ہیں بہت بہتر ہی نہیں بہت فائدے منے آپ بھی بنا کے دیکھو کھاؤ اس کے ساتھ چاول کرو روٹی کو آپ کو چاہے تو کچھ تکھا کرو مگر تکھے کی ضرورت ہمیں نہیں لگتی ہم پاپڑ لیتے ہیں اچار لیتے ہیں اور آنام سے کھاتے ہیں اور میں روٹی کو کبھی بھی گھی اپتے نہیں لگاتی جس کو لگے وہ لگا کے لیتا ہے کھاتے ہو میں بغیر گھی تیل کی کھاتی ہوں اور کبھی مجھے گھر کے ساتھ کھانے کی چاہت لیتو ہی میں گھی لگاتی ہوں نہیں تو اپنے کھانے کے پاس بغیر گھی اور بغیر تیل کی کھاتی ہوں دیکھنے کے لیے بہت سارا شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ